بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتگو قربانی اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے قربانی کی فضیلت فضیلت کے لئے اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب تعقید فرمائی اور اگلے مرحلے میں آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے قربانی کی تعقید فرمائی یہ ایک مستحب عمل ہے البتہ مستحب محکد یعنی اس کی تعقید ہے کہ حد الامکان عالم اختیار میں یعنی اگر ممکن ہو تو اسے ترک نہ کیا جائے اور اس کی تعقید کے بارے میں ان روایات سے بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت امہ سلمہ صلوات اللہ وسلم علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قربانی کے بارے میں کہ میں قربانی کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس مال نہیں ہے تو پہلے مرحلے میں اس سے پہلے چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قربانی فرماتے تھے اور ازواج بھی کوشش کرتی تھیں کہ اپنے مال سے ہم کچھ قربانی کریں اب یہ روایت ممکن ہے کبھی ایسے وقت کی ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تنگ ہو کیونکہ روایتوں میں نقل ہوا کہ آپ سو اونٹ قربان فرماتے تھے اپنے گھر والوں کی جانب سے اور اپنی جانب سے اپنی امت کی جانب سے جن میں سے چونتیس اونٹ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی جانب سے قربان فرماتے تھے یا یہ کہ حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہو اور کسی اور کی جانب سے کیا ہو کہ اگر کسی بیوی کے پاس یا کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ کیا کرے بالاخر جب حضرت امی صلی اللہ علیہ نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ قرض لے کے ادا کرو اللہ سبحانہ وتعالی اس قرض کو ادا کرے گا یعنی قربانی انجام دو قرض لے کے اللہ اس قرض کو ادا کرے گا لیکن ازیان توجہ رہے کہ یہ سوال حضرت امی صلی اللہ علیہ کے صورت میں تھا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا چاہتے ہیں نہ یہ کہ دکھانے کے لیے پس کوئی ہمارے اس گفتگو سے نتیجہ نہ نکالے کہ پروسی کیا کہیں گے کہ ہم نے اس سال گائی نہیں کی یا چھوٹا جانور کیا یا بڑا جانور کیا تو مولانا نے روایت پڑی تھی قرض لے لو تو اس صورت میں قرض نہ لیں ہاں اگر خالص نیت کے ساتھ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں چاہے وہ چھوٹے سے بکھ رکھی کیوں نہ ہو تو اس روایت سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے قربانی کی اسلام میں بہت تحقید ہے اسی طرح سے روایت مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل و یا فرماتے ہیں کہ قربانی کرو بے شک اگرچہ قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے اور ایک اور روایت مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل و یا فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے قربانی کرتا ہے تو جس وقت جانور کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ ہر گناہ نہیں بلکہ جب بھی اس قسم کی روایتیں آپ سنیں تو ان میں کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے پس ایسے گناہ کہ جن کا تعلق اللہ سے ہو پس جن کا تعلق انسانوں سے ہے جب تک انسان معاف نہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی معاف نہیں کرے گا اسی طرح سے جانے بھی توجہ رہے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی قضا بھی ہے مثال کے طور پر اگر کسی نے نماز قضا کی تو وہ معاف نہیں ہوگا گناہ جب تک کہ نماز کو انجام نہ دے قضا کی نیت سے تو یہ جو ہم نے روایت بیان کی کہ مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا تو اس وقت اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے تو گناہوں کی بھی شرائط ہیں کون سے گناہ اور یہ گناہ کس سے متعلق ہیں اللہ سے متعلق ہیں یا انسانوں سے متعلق ہیں پس قربانی کے بارے ہم نے پہلے بتایا کہ قربانی مستحب مؤکد ہے واجب نہیں ہے لیکن حاجیوں کے لئے واجب ہے غیر حاجی کے لئے قربانی مستحب ہے غیر حاجی کے لئے بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے اگر وہ قسم کھا لے البتہ قسم کی کیا شرائط ہیں ہمارے لیکچر جو قسم سے متعلق ہیں انہیں دیکھیں کہ قسم کھائی ہو ہو شہواز میں ارادی اور اختیار سے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے پس اگر کوئی قسم کھا لے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالی سے احد کر لے اور احد کے مسائل کیا ہیں یہ بھی آپ ہمارے لیکچر میں سن سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی ناظر کر لے پس ناظر بھی دل ہی دل میں نہیں کی جاتی احد اور ناظر کے لیے زبان پہ سیغے کو جاری کرنا ضروری ہے مثال کے طور پر اگر کوئی احد کرنا چاہے تو یہ کہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے احد کرتا ہوں اگر کوئی ناظر کرنا چاہے تو وہ کہے گا لِلَّهِ عَلَيَّا اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ اگر میرا بیٹا کامیاب ہو گیا تو میں اس سال عید العظام قربانی کروں گا تو ناظر کے بھی خاص احکام ہیں احد کے بھی خاص احکام ہیں اسی طریقے سے قسم کے بھی خاص احکام ہیں یہ تھی ایک مختصر سے گفتگو قربانی کی فضیلت کے بارے میں خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد مولی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت ورطاعت کی تعفیق تا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین